ہیلو کیسے ہیں آپ لوگ خوش آمدید پوڈکاست ویس سعید خدائی کی ایک اور اپیسوڈ میں میں ہوں سعید خدائی آپ کا ہوسٹ اور آج میں انڈین سن میں کے ایک نئے ہنگاہ میں اومج 2 کا مووی ریویو کرنے جا رہا ہوں پہلی اومج کے بعد فیلز نے بڑی بستوری سے سیکوال کا انتظار کی ہے ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اومج 1 کی سٹوری جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ بہت ہی مددار چیزی بوکا ماتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شاپ گر جاتی ہے پھر اس کے بعد بھی ہمیں پولیسی والے اس کو پیسے نہیں دیتے ہیں وہ پھر کیس کرتا ہے مختلف مذاہب کے جو مولوی پندیت ان لوگوں پر کیس کرتا ہے اور عدالت میں لے کے جاتا ہے اس کے بعد وہ کیس جیت بھی جاتا ہے لیکن اس میں مدد کون کرتا ہے مدد کرتے ہیں اس میں اکشا کمار اکشا کمار نے لارڈ کرشنہ کا رول اس لئے کیا تھا اور اب بھی وہی کر رہے ہیں لیکن کانجی کا رول اس دفعہ پنکش تریپارٹی کے پاس ہے پنکش تریپارٹی آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بہت ہی کمار کے ایکٹر ہے بہت ہیٹی ان کے سینز ہیں ہیٹ موویز ہیں ان کی تو مجھے تو وہ بیسیکلی پنکش تریپارٹی پرسنلی بہت زیادہ اچھے لگتا ہے یہ میرا اپنا اپنی اپنی آپ لوگ شاید پریش راول کو زیادہ پسند کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ایسا نہیں کہ وہ بھی بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں لیکن پنکش تریپارٹی جس طرح کی ایکٹنگ ہے اور جس طرح سے وہ اس رول کو پلے کر رہے ہیں وہ مجھے زیادہ مذہر لگا ہے کیونکہ ان کے بولنے کا طریقہ ان کے جس طرح سے سیریس ہو کے وہ ایک مزاق کرنے کا طریقہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو امید کرتا ہوں اس میں بھی وہ اسی طرح سے پلے کر رہے ہوں گے چلو ہم چروع کرتے ہیں پنکش تریپارٹی سے بھی انہوں نے کیا تھا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کانجی اور لورڈ کرشنا یہ دو اس فلم کی جانتے ہیں یہ دو کیریکٹرز اس فلم کی جانتے ہیں اور ابھی بھی وہی اس فلم کی جان ہے پنکش تریپارٹی نے اپنے رول کو بہت ہی مضبوطی اور بہت ہی خوبصورت انتاز میری بھائی اور لورڈ کرشنا کا رول جو کہ اکشو کمار پلے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے حکمت اور ہمزائیت کو بڑی اسانی سے اس میں پیش کیا بہت ہی کمال کی ایکٹنگ کی ہے لورڈ کرشنا کے رول میں اکشو کمار رہے ہیں لیکن یہ صرف یادوں کے لیے نہیں ہے او ایم جی ٹو میں بہت سے نئے شہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسے کہ پنکش تریپارٹی کی میں نے بات کی تھی پنکش تریپارٹی ایک جتوب نیتا کے طور پر اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور تپسی پنوں پہلی بار اس فلم میں جلوہ گر ہو رہی ہیں اور تپسی پنوں نیڈر صافی اور بہادر صافی کے طور پر اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں ان کی پیفارمنس قابلہ ستائش ہے اور وہ کہانے کو ایک تازہ نظریہ دیتی اب چلتے ہیں کہانے کی طرف او ایم جی ٹو پہلی فلم کی سماجی رضاقت کو اور بھی تیز کر دیتی ہے یہ فلم حمد دکھا کر سماجی مشکلوں کو ہسی اور اثر کے ساتھ اڈریس کرتی ہے یہ صرف ہس سے ہس سے نہیں بلکہ آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے جیسا کہ ہم ہسی کی بات کر رہے ہیں تو یہ فلم پوری طرح مستی کے ساتھ بھری ہوئی ہے ویڈیو آن لائنر سماجی تنقید اور سیدھا مزاگ در محول جو آپ سب کو ہسنے پر مجبور کر دے گا اور یہ وہ پوری طرح سے بولی ووڈ ہسی ہے جو سماجی تفسرے کے ساتھ آتی ہے اور بہت کمال کام کرتی ہے اب آئیے بات کرتے ہیں او ایم جی ٹو کے میوزک پر میوزک بہت ہی اچھی ہے اور فلم کے مدر کو اور بھی بڑھا دیتا ہے خاص کر اکشہ کمار کے دانس سیکویس انس پر بہت امپریس کرتی ہے اور فلم کو بولی ووڈ کے چمکدار دنیا میں لے جاتا ہے اس کے ساتھ ڈیریکشن اور سرمیٹرگرافی بھی قابل زکر ہیں امیش اکلا نے جو کہ پہلی فلم کے پروڈیسر بھی تھے اور اب بھی انہوں نے قابل تاریف کام کیا ویڈیوز بہت ہی وائبرنٹ ہے اور فلم کی پیس آپ کو اتنی پسند آنے والی ہے کیونکہ یہ شروع سے لے کر اینڈ تک آپ کو انگیج رکھے گی وہ بات جو او ایم جی ٹو کو الگ بناتی ہے وہ ہے اس کا پیغام زیادہ ریٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ایک فلم ہے جو سماجی قوانین کا سامنا کرتی ہے اور اہم سوالات اٹھاتی ہے بولی ووڈ میں ایسی مشکلوں کو سامنے لانا آسان بات نہیں ہے تو اس کے لیے پروڈیوسرز کو سلام پروڈیوسرز کے بعد ہم بات کہتے ہیں پروڈکشن ڈیزائن پر بہت ہی کمال کا پروڈکشن ڈیزائن ہے سٹ اور لوکیشنز ویران آسی کے بھیڑ بھرے بزار سے لے کر گرانڈ مندرہ تک کیرفول ہی تیار کیے گئے ہیں اور وہ آپ کو کہانی کے دل میں لے جاتے ہیں چلو اب چلتے ہیں سپورٹنگ آسٹ کی طرح ایک چھوٹے رول میں ہیں پر ہمیشہ کی طرح ایک سوالیڈ پرفارمس دیتے ہیں اس میں ان کی موجود کی فلم کو ایک اور لیئر مزہ اور چار چاند لگاتی ہے او ایم جی ٹو کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ سیریس اور مضائیت کو برابری کی سطح پر لے کر آتی ہے اس مووی کی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک پل میں ہساتی ہے اور دوسرے ہی پل آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی یہ ٹونل شیفٹ بینہ کسی پریشانی کے کیا گیا ہے جو دیکھنے کے اند کو اور بھی گہرہ بنا دیتا ہے آخری الفاظ میں او ایم جی ٹو سینما کی ایک انمول رتن ہے یہ صرف ایک سیکول نہیں ہے یہ سوچنے پر مجبور کرنے والی اور منو رجل سے بھرپور فلم ہے جو پہلی فلم کے اصولوں پر قائم ہے چاہے آپ پہلی فلم کے دیوانے ہیں یا صرف ایک اچھا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو یہ فلم آپ کے لئے ہے تو آج کی اپیسوڈ کو یہیں ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو او ایم جی ٹو کا میرا یہ مووی ریویو اچھا لگا ہو اور کافی کچھ آپ کو یہاں سے جاننے کو بھی مل گیا ہوگا تو اسی طرح میری ویڈیوز کو سپورٹ کرتے رہیے لائک کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے اور کامنٹ لازمی کیا کریں وہ ضروری ہوتا ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے گر بائی